نحمدہو و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطہركم تطهيرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِينَ يَا حَبِبَ اللَّهِ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ تَشَفَ الدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ نَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّلَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا بَذُرْغَتُنِ قِسَّ مُخْتَسَرُ حضراتِ گرامی قدر ماہِ محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعہ ہے گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ترمزی شریف کے حوالہ سے ایک حدیثِ پاپ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا اور وہ فرشتہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آز کی کہ ربِ ذو جلال میں چاہتا ہوں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے صلاة و سلام پیش کروں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتے جاؤ خود بھی سلام کرو اور فرمایا وَيُبَشِّرُنِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَةَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وہ فرشتہ مجھے یہ خوشخبری سناتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ میری بیٹی فاطمہ تظہرہ قیبہ تاہرہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ حدیثِ پاک میں نے گزشتہ جمعہ میں آپر رات کے سامنے تریمزی شریف سے پیش کی تھی اس کے ساتھ ایک اور حدیثِ پاک جو بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ فاطمہ تظہرہ سے ارشاد فرمایا اَمَا تَرْدَيْنَا أَن تَكُونِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یا میری بیٹی کیا تُو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تُو جنتی عورتوں کی سردار ہے اور تمام مومن عورتوں کی تُو سردار ہے تو یہ دونوں حدیثِ پاک اس میں پہلی میں حضرتِ امامِ حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا گیا اور حضرتِ فاطمہ تظہرہ کو جنتی عورتوں کی سردار اور اس بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار یا تمام مومن عورتوں کی سردار کہا گیا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے پڑھے لکھی حضرات جو متعلق کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَدْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَاقِ وَتَهْرَقِ وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرتِ مریم سے کہا ظاہر بات ہے فرشتے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالی کا حکم پہنچاتے ہیں ربِ ذلجلال کے حکم کے بغیر تو وہ کچھ نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے ان کو بھیجا اور انہوں نے اللہ تعالی کا حکم حضرتِ مریم تک پہنچایا کہ اے مریم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک کیا ہے وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو چن لیا یعنی ان پر برطری اور فضیلت اور درجہ اور مطبع دیا ہے تو اب تمام جہان کی عورتوں میں سے ایمان والی عورتیں جو ہیں وہی ان کا درجہ سب سے بلند ہے اور وہی جنت میں جائیں گی اور جنتی یعنی گویا کہ حضرتِ مریم کو یہ فرمایا گیا کہ وہ تمام جہان کی عورتیں ان میں بڑی شان والی مومن عورتیں ہیں اور جنت میں جانے والی ان سب کی ان پر ان کو چن لیا گیا ان کو برطری دی گئی تو اب قرآن پاک میں حضرتِ مریم کو یہ کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آکے کہتے ہیں کہ آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی گئی اور حدیثِ پاک میں حضرتِ فاطمہ تظہرہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہیں تو علماء نے اس کے اندر اس طرح تطبیق دی ہے دونوں درست ہیں کہ حضرتِ مریم کا جو درجہ اور مرتبہ ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے میں جتنی بھی عورتیں تھیں ان پہ ان کو درجہ اور مرتبہ بلند ملا تھا لیکن حضرتِ فاطمہ تظہرہ کا درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ عمومی ہے اور کلی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے پہلے سپارے میں یہ آیا ہے مبارکہ دو مرتبہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی یہ دو مرتبہ پہلے سپارے میں یہ آیا ہے اسی طرح پچیس میں سپارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنی اسرائیلَ مِنَ الْعَزَابِ الْمُحِيمِ مِنْ فِرْعَوْنِ اِنَّهُ کَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی ایک ذلت والے عذاب سے اور ذلت والا عذاب کیا تھا فیراؤن کہ فیراؤن کے وہ ماتع تھے اور ان سے وہ بہت برا یعنی جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں ہیوانوں سے بھی بتر سلوک ان سے وہ کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی فیراؤن غرق ہو گیا اور ان کو نجات مل گیا آگے فرمایا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے اپنے علم کے ساتھ ان کو تمام جہانوں پر پسند کر لیا اور ان کو برطری دے دی اسی طرح یہ سورہ دخان کی آیات ہیں اسے آگے سورہ الجاسیہ ہے پچیس میں سپارے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتشارت فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُمَّ وَالنُّبُوَّةِ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت اور نبوت دی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور ان کو پاکیزہ رزق دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تو یہ چار آیات مبارکہ قرآن پاک سے میں نے پڑھئے جس میں بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پسند کر لیا اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو تمام جہانوں پر فضیلت دی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْحَا مَنَحْنُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے نکالی گئی ہے اب ایک طرف بنی اسرائیل کو کہا جا رہا گئے تو انہیں تمام جانوں پر وزیلت دی گئی ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم تمام امتوں سے بہتر اور بہترین امت تو اب یہ بھی دونوں درست ہیں بنی اسرائیل کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہیں ان کی جو فضیلت اور برطری ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے میں جتنی امتیں تھیں سب لوگوں پہ ان کو فضیلت دی گئی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہشمول بنی اسرائیل کے تمام جہان کی امتوں پر برطری اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو اب آج کے دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی صرف ایک آیت پڑھ لیتا ہے یا ایک حدیث پڑھ لیتا ہے اور بس پھر وہ سب سے بڑا عالم اور محدث بن جاتا ہے اور موبائل پہ فیس بک پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جی دیکھو فلانے غلط کہا فلانے غلط کہا امام عظم نے یہ کہا امام ابو نیفہ نے یوں غلطی کی تو کیا ہوتا ہے ایک آیت بس پڑھ لی یا ایک حدیث پڑھ لی اس کا ترجمہ یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں بس وہ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو بس پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جیسا دنیا میں آئی کون نہیں سارا قرآن پاک ساری احادیث سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے بھئی کیا مفہوم ہے تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی گئی برحق ہے لیکن وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی اور حضور کی امت کی فضیلت اور برطری یہ کلی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے اسی طرح حضرت مریم کی فضیلت بھی اپنے زمانے نے اعتبار سے تھی اور حضرت فاطمہ تظہرہ کو جو فضیلت دی گئی ہے جو درجہ مرتبہ دیا گیا ہے وہ ہر زمانے کے اعتبار سے علامہ اقبال اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں انہوں نے ایک اور انداز میں اس کو بیان کیا فرماتے ہیں مریم ازیر یک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت حضرت زہرہ عزیز وہ کہتے ہیں حضرت مریم کی جو فضیلت ہے وہ ایک نسبت سے ہے کیوں کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اللہ کے پیارے نبی اور رسول حضرت عیسی علیہ السلام کی وہ والدہ اس وجہ سے ان کو فضیلت اور برطری درجہ اور مرتبہ دیا گیا اور حضرت فاطمہ تظہرہ کو تین وجہوں سے عز سے نسبت تین نسبتوں سے ان کو درجہ اور مرتبہ دیا گیا پہلی نسبت کیا ہے نورِ چشمِ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ جو اولین و آخرین کہ وہ نورِ چشم ہیں یعنی بیٹی ہیں رحمتُ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ زوجہ ہیں بیوی ہیں تاجدارِ حل عطا حضرتِ حیدرِ کررار حضرتِ علی کررم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی کہ جو کہ مرتضی ہیں مشکل کشاہ ہیں شیرِ خدا اور تیزری وجہ حرماتے ہیں مادرِ آم مرکزِ پرقادِ عشقِ مادرِ آم کافلہ سالارِ عشقِ فرماتے ہیں کہ وہ ماں ہیں اس کی پرکار کے مرکز حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عاشقوں کے کافلہ کے سالار حضرتِ امامِ حسن ان دونوں کی والدہ ہے یہ تیسری نسبتہ ان کی فضیلت اور بردری اور درجے اور مطبع کی تو تین وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی اب یہاں ایک اور بات میں عرض کروں گا یہ تو آپ سن رہے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ حسنین کریم کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور نواسوں سے اپنے تعلق والوں سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے یہ کوئی آدمی اپنا کمال نہیں میان کر سکتا کہ یہ میں بڑا کمال ہے جی میں اپنے پوتوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں وہ فطرت کا تقاضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے یہ ہر انسان اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے حتیٰ کہ جانور جو ہوتے ہیں جانور ان کی فطرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد سے محبت رکھی ہے ان سے محبت کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے لیکن اب اس کے ذات دیکھئے ایک تو جنتی جوانوں کے سردار اور حضور کے نواسے ان سے حضور کو محبت فطری چیز ہے سمجھ آتی ہے اور دوسری طرف حضرت عسامہ بن زید جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے حضور نے ان کو ازاد کر کے متبنہ بنا لیا تھا اپنا بیٹا ان کو قراب دیا تھا تو حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عسامہ بن زید جو تھے یہ سیاہ فام تھے سیاہ رنگ کے حبشی النسل تھے کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں حضرت عمی احمد وہ حبشی النسل تھی تو والدہ کی وجہ سے وہ حبشی النسل سے آفام تھے حضور کے ازاد شدہ غلام حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں لیکن حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں بخاری شیف کے حدیث پاک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ کَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنَ حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آتھ میں حضرت عمی حسن کا آتھ پکتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں میرا آتھ پکڑتے ہیں ایک طرف جنتی جوانوں کے سردار اور حضور کے نواس امام حسن ہیں اور دوسری طرف غلام کے بیٹے سیاہ فام حضرت عسامہ بن زید ان کا آتھ پکڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم احبہما یا رب زلجلال تو ان دونوں سے محبت کر فَإِنِّي اُحِبُّهُمَا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو جنتی جوانوں کے سردار اور اپنے نواسے کو اور ایک طرف سیاہ فام غلام کے بیٹے کو برابر رکھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے معاشرے میں یہ کہا بھئی سارے انسان برابر ہیں اور پھر برابری کر کے دکھائی صرف یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا زبانی کے برابر ہیں اور جب موقع آئے تو پھر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ کہا ہے تو جب موقع آیا تو خود عمل کر کے دکھایا ہے تو اب ایک طرف نواسہ ہے جس کے ساتھ محبت ایک فطری چیز ہے نیچرل ہے اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ایک طرف غلام کا بیٹا ہے سیاہ فام ہے اسامہ بن زہد اور دونوں کو برابر رکھ رہے ہیں کہ یا عرب اور یہاں ایک ٹیکنیکل بات ہے عربی گرہمر کے اعتبار سے عربی گرہمر میں کہا جاتا ہے کہ جب مزارے پر کھانا آئے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے جس کو انگلش والے کہتے ہیں پاسٹ کانٹی نیوز ٹینس کہ وہ کام ایک مرتبہ نہیں ہوا زمانہ ماضی میں وہ مسلسل اور بار بار اور کئی بار ہوا ہے کہ حضور میرا ہاتھ بھی پکڑتے اور حسن کا ہاتھ پکڑتے اور پھر یہ دعا کرتے تو گویا حضور نے برابری کر کے عملن برابری کر کے دکھائی ہے ایک اور عزیز پاک کی سلسلہ میں بخاری شریف سے میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں قال اکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمل فتحے جب حضور فتح مکہ کے لیے آئے مکہ شریف میں حضور داخل ہوئے دس ازار کا لشکر حضور کے ساتھ ہے مکہ والوں میں طاقت نہیں تھی مقابلے کی تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیوا اکہ دکھا کہیں پہ کسی نے حضور نے فرما دیا تھا بھئی کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہاں اگر کوئی تم پر حملہ آور ہو تو تم نے مدافعانہ جنگ کرنی ہے یعنی افینسیو نہیں ہونا ہے ڈیفینسیو رہنا ہے کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے اگر کوئی حملہ کرے تو پھر تم اپنا دفاع کر سکتے ہو حضور تشریف لائے وَهُوَ مُرْدِفٌ اُسَامَةَ عَلَى الْقُسْوَى حضور کی وہ ہونٹنی مبارک جس کا نام کسوہ تھا یہ حضرت صدیق اکبر نے خریدی تھی ہجرت کے موقع پر دو ہونٹنیاں جو خریدی تھی ہجرت کے لیے ان میں سے ایک یہ تھی جو حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی اس کو خسوہ کا عادت اور وہی حضور کے استعمال میں رہی حضور اسی پر سواری فرماتے رہے فتح مکہ کے موقع پر بھی اسی پر سوار ہو کے آئے اور اپنے پیچھے کس کو بٹھایا ہوا ہے اردفہ یردفو ارداف کا معنی ہوتا ہے سواری پہ کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لنا اور پیچھے حضرت عسامہ بن زہر کو غلام کے بیٹے سیاہ وام ان کو اپنے پیچھے اس اونٹنی پر بٹھایا ہوا ومعہو بلال وعثمان عثمان بن طلح حضرت بلال حبشی بھی ساتھ ساتھ ہیں اور حضرت عثمان بن طلح یہ خانہ کعبہ کے قلید بردار تھے چابی ہوتی تھی ان کے پاس بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ عجرت سے پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو تو انہوں نے نہیں کھولا تھا بارہ ان کے بارے میں یہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ سلحہ و دہبیہ کے بعد مکہ شریف سے حجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے اور ایمان انہوں نے فتح مکہ سے پہلے قبول کر لیا تھا بعض روایات میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے قبول کیا بعض روایات میں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سلحہ و دہبیہ کے بعد یہ مدینہ شریف حاضر ہو گئے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا یہ بھی ساتھ ہیں بیت اللہ شریف کے پاس حضور نے اپنی ہونٹنی بٹھا لی حضرت عثمان بن طلعہ چونکہ وہ قلید بردار تھے چابی ان کے پاس ہوتی تھی ان کو فرمایا چابی لائے گی دروازہ کھولا گیا آج بھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کھلتا ہے کبھی خاص کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کے لیے کھولا جاتا ہے تو حضور نے فرما دروازہ کھولا انہوں نے دروازہ کھولا فَفَتَحَلَهُ الْبَابُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمُ وَعُسَامَتَا وَعُسَامَتُ وَبِلَالٌ وَعُسْمَانُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے حضرت عسامہ حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ وہ جو چابی قرید بردار تھے چار آدمی بند دروازے اس خانہ کعبہ کے اندر گئے اور سُمَّ اَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ پھر انہوں نے دروازہ بند کر لیا کہ سب لوگ پوشش کرے گئے اندر آنے کی حالانکہ دیکھئے حضرت صدیقی اکبر ساتھ ہے جو علال اطلاق کس پوری امت میں حضور کی امت میں سب سے بلند مرکبہ ہے حضرت فاروق عاظم ساتھ ہیں حضرت عثمان گنی ساتھ ہیں حضرت علی مولا مشکل کشاہ ساتھ ہیں لیکن اپنے ساتھ اندر کس کو لے کے گئے اسامہ بن زید کو جو غلام کے بیٹے سیاہ فام حضرت بلال حبشی کو ساتھ لے کے گئے اور حضرت عثمان بن طلحہ جنہوں نے کسی وقت حضور کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور بتایا کہ دیکھو برابری یہ ہوتی ہے خالی یعنی کانفرنسیں کر دینا کہ سب لوگ برابر ہیں جی خلاق باہندلنگ ہونے چاہیے ایکول رائٹس ہونے چاہیے لیکن جب بوکا ہے تو ایک طرف فلسطین کے اندر یعنی وہ خون کی نتیاں پہ رہی ہیں لیکن کسی کی کان پہ جون ہی رینگ رہی ہے اور دوسری طرف کسی کو خراش آ جائے تو پوری دنیا کا میڈیا اسمان سر پہ اڑھا لیتا ہے تو یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں حقیقت میں برابری نہیں ہوتی ہے حقیقت میں اگر برابری کسی نے کی ہے تو ہمارے آقا نے کی ہے کہ کہا ہے اور کر کے دکھایا ہے بھئی دیکھو سب انسان برابر ہے اور انسانوں کے ساتھ یوں برابری کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین سنت اعلان کریں شکریہ موسیقی